بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر میں نے غیرت کو چیلنج کیا دیکھو عیسائیوں میں اب تک یہ رسم موجود ہے انہوں نے اپنے چرچ اور پادری کی یہ عزت پر قرار رکھی ہے کہ شہزادی کی شادی ہو یا شہزادے کی ہو چرچ میں ہو کوئی پادری ان کا بغل میں کتاب دبا کر بیٹھا ہوا انتظار نہیں کرے گا کیا سر کا وقت تھا نکاہ کا بیٹھے مولوی صاحب ابھی اس برات نہیں آئی نہیں آئی نہیں آئی بیٹھے بیٹھے سوکھ رہے ہیں وہ پہلے تیس چالیس پچاس روپے مل جاتے تھے اب تین سو چار سو پانچ سو مل جائیں گے اور جاؤ اور وہاں کیا ہوتا ہے شہزادہ یا شہزادی چرچ میں ہو پادری کے سامنے کھڑے ہو کر ہی جاؤں قبول کر مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب سارا فرگوشن کی شادی ہونے والی تھی پرنس اینٹری اسے وہ درہ لٹھ کھٹ قسم کی لڑکی تو میں کہہ نہیں سکتا عورت تھی ہو اس کا ایک بیان آیا تھا ایم ناٹ بیٹ ٹائپ آف وومن ایم ناٹ بوئی کس ہے ایوی لو بے ہم اس سے مجھے معنی ہوا اتنی اچھی بات ہے اور یہ خود قرآن مجید کے مطابق ہے کہ ان کے ہاں جب نکاح ہوتا ہے تو لڑکی دلہن یہ بھی کہتی ہے میں اس کی اطاعت کرتی رہو جو ذکر میں میں نہیں کہوں گے کہنے تو پڑے ہوگے اور دیکھئے قرآن کی آیت ار رجال و قوامون علم نساء خصالحات و آل اطاعت اطاعت کرنے والا بہرحال چرچ کی یہ ہے اور یہ آج تک ہے ہمارے حت بولوی کا نہ بقام اور نہ اس کی حصے تیسری بات میں نے یہ ارز کی کہ دیکھئے نکاح سے ایک نئے خاندان کا وجود آپ کے معاشرے میں ہوگا اللہ اولاد دے گا یہ خاندان وجود میں آئے گا اس خاندان کے لیے دعا کی جاتی ہے اے اللہ اس نکاح میں دین و دنیا کی شعادتیں اور برکات عطا فرما وہ دعا کا ماہور ہوتا ہے آپ نے عالی ترین سنہری قسم کے شامیانے کان دیئے اور فرش میں آپ نے قالین بشا دیئے سوفے لگا دیئے لیکن وہاں کیا ہوتا ہے سیگریٹے پی جا رہی ہے دعا ہے کہہ کہہ لگ رہے ہیں غیبتیں ہو رہی ہیں پھر یہ کہ کوئی بھانڈ آگئے تو فرش گوئی ہو رہی ہے اور ایک کونے میں بیٹھا ہوا بیچارہ بولوی کچھ من 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 کر کے پڑھتا ہے جیسے کہ صرف دولہ کو سنا رہا ہے کچھ اور پھر کہتے ہیں دعا مانگ لے دعا کیا خات مانگ لے دعا کا ماحول ہوتا ہے کوئی اللہ کے طرف تمجھو ہو کوئی رجوع ہو تو دعا مانگی جاتی ہے لہٰذا اس دعا کا ماحول بھی جو مسجد میں ہے وہ اوقتہ ہی نہیں چوتھی چیز یہ بھی غیرت کو جگانے والی ہے اگر حضور کی بیٹیوں کے نکاح مسجد میں ہوئے تو کون مسلمان ہے جو کہہ سکے میری بیٹی زیادہ باعزت ہے فاطمہ سے رضی اللہ تعالیٰ میری بیٹی کا نکاح مسجد میں کیسے ہوئے آخری چیز اور یہ اصل میں اس اسدواجی نصب کے زمن میں جو اہم فلسفہ ہے وہ میں بعد میں بیان کروں گا کس قدر بچت ہو گئی لڑکی والے کے ہاں آپ جائیں گے وہ شامیانے لگائے گا وہ کالین مگائے گا وہ کرسیاں مگائے گا وہ صوفے لگائے گا رات ہے تو کنک میں لگائے گا بجلی کتنا سرچا ہوں مسجد میں بھی بھائی کالین بھی پیچھے ہوئے مسجد کے اندر کشاد ہی ہے مسجد میں اوپر پکے بھی لگے ہوئے مسجد میں کرو نکاح تمہارا کتنا پیسہ اس میں پچھ گیا بہرحال یہ تمام دلائی لیسن تھے جس کی بنافت پہلی بات ان لوگوں نے بڑی آسان سکھا دوسری بات یہ تھی لڑکی والوں کی طرف سے نکاح کے دوکتے پر کوئی دعوت قطعی ثابت نہیں شادی کی دعوت صرف ایک ہے اور وہ ولیمہ صرف ایک اور دیکھئے ولیمہ کیوں ہے لڑکا جو ولیمہ دیتا ہے اس لیے کہ اس کا گھر آباد ہی ہے اس کے ہاں اصل خوشی ہے لڑکی والوں کے ہاں خوشی نہیں ہوتی زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں سائی و خلیف کے ایک ذمہ داری کا موش تھا آج میں اتر گئی اللہ کا شکریہ موسیقی 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 موسیقی